پی آئی اے قرضوں کے بوچ تلے دب گیا حکومتی گارنٹی بھی کسی کام نہ آئی حکومتی گارنٹی کے باوجود پی آئی اے کو تحال فنڈز منتقل نہ ہو سکے پی آئی اے کو اپنا آپریشن بحال رکھنے کے لیے فعالی طور پر 23 بلین روپے درکار ہیں فنڈز نہ ہونے کے باعث پی آئی اے کا ڈومیسٹک روڈ بھی متاثر ہونے لگا پی آئی اے کو پندرہ ستمبر تک فنڈز نہ ملے تو جاری آپریشن تاتل کا شکار ہونے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں صدام مانگر سے صدام اپڈیٹ کیجئے گا اس متعلق بلکل دیکھیں پی آئی اے قرضوں کے بوچ تلے دب چکا ہے اور حکومتی گارنٹی جو ہے وہ بھی کسی کام نہیں آئی حکومتی گارنٹی کے باوجود پی آئی اے کو تحال فنڈز منتقل نہ ہو سکے ہیں پی آئی اے کو اپنا آپریشن بہار رکھنے کے لیے فوری طور پر 23 بلین روپے جو ہے وہ درکار ہیں فنڈز نہ ہونے کے باعث پی آئی اے کا دومیسٹک روڈ بھی جو ہے وہ متاثر ہونے لگا ہے فلائٹ کینسل ہونے سے ریوینیو بھی بڑی کمی سامنے آنے لگی ہے پی آئی اے کو پندرہ ستمبر تک فنڈز نہ ملے تو جاری آپریشن تاتل کا شکار ہوتکتا ہے گزشتہ ہفتے میں حکومتی گرانٹی کے باعث بینکوں نے چودہ عرب روپے جو کردہ دینے کی یقین دانی کروائی تھی پی آئی اے کی جانب سے کرد واپسی کا واضح پلان نہ دیے جانے پر تحال فرض جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکے ہیں پی آئی اے نے دیا کردہ ملنے پر سوڈ کی ادائیگی سمیت جہال انجن لیز کی ادائیگی کرنی تھی انجن کمپنیوں کی جانب سے واجبات ادا نہ کرنے پر مزید سروسز جو ہے وہ مطلی کی وارننگ بھی دی گئی ہے اور فلس ٹرانسپر میں تخیر ہونے سے پی آئی اے کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے پی آئی اے تحال دو سو ساٹھ روپے کا مقروض ادارہ ہے جی ٹھیک ہے صدام بہت شکریہ آپ کا